ہلو دوستو میں ہوں محمد رزبان آپ دیکھ رہے ہیں جی این میڈیکل چینل دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایلشٹو جائم سیرپ یہ دوستو ایک ڈائیجیسٹیو انجائم سیرپ ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس سیرپ کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیا جاتا ہے یا آپ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے اور اس کو لینے کے بعد یعنی استعمال کرنے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی بارڈی میں نقصان کیا کیا دکھائی دے سکتے ہیں تو دوستو اس سب کے بارے میں بات کریں گے بات کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس سیرپ کی جانکاری سب ہی کو حاصل ہو سکے اور کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی سب سے پہلے اس سیرپ کے فائدے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کس کس طرح کی بیماری میں استعمال کیے جاتا ہے دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ ایک ڈائیجیسٹیو انجائم سیرپ ہے تو اس کا استعمال ڈائیجیسٹیو ڈیس آرڈر میں کیے جاتا ہے یعنی اگر آپ کو ڈائیجیشن کی کوئی بھی پرابلم ہو رہی ہے آپ کا ڈائیجیشن ٹھیک نہیں رہتا کھانا ٹھیک سے حضم نہیں ہو رہا ہے ٹائیجیشن کی پرابلم رہتی ہے تو آپ اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا ڈائیجیشن میں بہت ہی شاندہ ریزلٹ ہے اس کے علابہ اور بھی کئی طرح کی ڈائیجیسٹیو ڈیس آرڈر ہوتے ہیں جیسے اسٹومک سوئیلنگ ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کو جیسی اے ٹھیک نہیں رہتا ہے تو سوئیلنگ بھی ہو جاتی ہے یا اسٹومک انفلامیشن ہو جاتا ہے تو اس میں بھی سیرپ کا بہت شاندار ریزلٹ ہے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو گیس بنتی ہو اگر آپ کو زیادہ گیس بنتی ہو یعنی آپ کے اسٹومک میں گیس زیادہ رہتی ہو کیونکہ دائیجیشن جب ٹھیک نہیں ہوگا تو گیس ضرور بنے گی تو گیس میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہارٹ برن دوستو کیا ہوتا ہے جب ڈائیجیشن ہمارا ٹھیک نہیں رہتا ہے تو جو ایسیڈ ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف کو بھاگتا ہے جس کی وجہ سے ہارٹ برن ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں سینے پر جلنسی پڑ رہی ہے تو اس میں بھی اس سیرپ کا بہت شاندار ریزلٹ ہے یہ ایریشٹو جائن جو سیرپ دیکھ رہے ہیں آپ ڈائیجیشٹیو ڈیس آرڈر میں اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے اور بہت جل سے جل ڈائیجیشٹیو ڈیس آرڈر کو یہ ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو کئی سارے لوگوں کو ڈائیجیشن ٹھیک نہ رہنے کی وجہ سے ڈس پیپسیا ہو جاتا ہے تو اس میں بھی آت اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اور پینکریائٹک ڈیس آرڈر بھی ہو جاتی ہیں کئی لوگوں کو یعنی پینکریائز جو ہوتا ہے اس میں بھی پروبلم ہونے لگتی ہے تو پینکریائز کی پروبلم کو بھی ٹھیک کرتا ہے یہ سیرپ یعنی پینکریائز کی پروبلم بھی بہت جل سے جل ٹھیک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے دوستو کیونکہ یہ ڈائیجیشٹیو ڈائیجیشن کی پروبلم کو ٹھیک کر رہا ہے اور ڈائیجیشن میں جب دکت ہو رہی ہے آپ کے تو پینکریائٹک پروبلم ہو چاہے ہارڈ ورن ہو چاہے اسٹومک سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پروبلم ہو تو اس میں بہت جل سے جل یہ ریلیٹ دلائے گا کیونکہ یہ ڈائیجیشن کی پروبلم سیرپ ہے اور اس کا بہت شاندہ ریزلٹ ملے گا دوستو اس کے فائدے کے بارے میں بات ہو گئی کہ کس کس طرح کی بیماری میں اس سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز یعنی خوراک کتنی لینا چاہیے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایرشٹو جائن سیرپ ہے اس کی دس دس ایمیل صبح شام کھانے کے ملے گا اس کے علاوہ اگر چائلڈ یعنی بچوں میں آپ استعمال کرا رہے ہیں تو بچوں میں استعمال کرانے سے پہلے ہم سے مشبرہ لیں یا اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں تب استعمال کرائیں حالانکہ پانچ پانچ ایمر بچوں میں استعمال کرا سکتے ہیں اگر اس طرح کی پروبلم رہتی ہے لیکن استعمال کرانے سے پہلے مشبرہ ضرور لیں بات کریں کہ کس طرح کے پیشنٹ کو اس سیرپ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو ڈائیوٹیز رہتا ہے یعنی آپ شگر کے مریض ہیں تو اس سیرپ کا ایسے بلکل بھی استعمال نہ کریں آپ کو اور بھی پروبلم ہو سکتی ہے بات کرتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد یعنی استعمال کرنے کے بعد سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں تو دوستو جب آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے نوزیا مطلب ایک فیلنگ سے آتی ہے کہ وومیٹنگ ہونے والی ہے یا کئی طرح کے پیشنگ کو وومیٹنگ ہو بھی جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کا زیادہ لمبے سمیہ تک استعمال کریں گے تو آپ کو اسکن ریشلز ہو سکتے ہیں یعنی آپ کی اسکن پر ریشلز ہو سکتے ہیں اور اسٹول جو ہے یعنی آپ کو پاخانہ ہے وہ ہلکے بلیک کلر کا بھی آ سکتا ہے اور ریسپائیریشن میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ دو تین سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں اس کے اس لیے سیرپ کا بالکل بھی بینہ مشورہ لیے آپ استعمال نہ کریں استعمال کرنے سے پہلے ہم سے مشورہ ضرور لیں اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے سالہ لیں تب اس کا استعمال کریں تو دوستو یہ اس ایرشٹو جائم سیرپ کے بارے میں اوبرال پوری جانکاری تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیا کریں اپنے دوستوں میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ